کیونکہ سب نے پاپ کیا ہے سن لیجیے پرمیشہ کا وچن ہے سب نے چاہے آپ کسی بھی جاتی کے ہو کسی بھی بہشاہ کے ہو نہ کیے وال پویتر شاہستر بائیبل لیکن بھارتی درشن بھی اس بات کو کہتا ہے وشی ویدویاز جی نے ڈونگرے جی مہاراج نے بھاگوٹمہ کہا من وچن و کرم سے ہر ایک وقتی پاپی ہے تو پہلے ست دانتوں کو سمجھ لیجیے اگر آپ کو ست دانت سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو وہ پرمیشہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ اس پرمیشہ کا ساکشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جیون کو دیکھئے کہ آپ کا جیون کیسا ہے آپ کو پرمیشہ سمجھ میں آنے لگے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی سنار کوئی گولڈ سمیت آپ کو کوئی جوڑری دکھاتا ہے کوئی گہنا دکھاتا ہے تو ایک پرے میں رکھتا ہے اور آپ اس ٹرے کا رنگ دیکھئے اس ٹرے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے ڈارک مرون ڈارک بلو یا بلیک وہ سفید نہیں ہوگا وہ گولڈن نہیں ہوگا اس کی جو پلیٹ ہوگی اس ڈارک رنگ کے پلیٹ کے اندر وہ مالا کو یا جو بھی چیزیں ہیں اس کو دکھائے گا اس کے پیچھے کلکش ہے کہ اگر آپ اس گہنے کی سندرتہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈارک ہونی چاہیے کنٹراسٹ اگر آپ اس پرمیشور کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو جانیے مجھے اس بات کو بتانے کی اوشکتہ نہیں کہ آپ نے کوئی پاپ نہیں کیا آپ اپنے جیون کو بہتر جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں آپ کیا ہیں آپ نے کیا کیا ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ایک بار ایک گاؤں میں ایک بہت دھنوان بکتی تھا اور بہت دیالو بھی وہ گاؤں کی گریب لڑکیوں کی شادی کراتا چھوٹے بچوں کو سکول میں ڈالتا کمزور ودوہوں کی ساہتہ کرتا اور پورے گاؤں میں لوگ اس کی پرشنشاہ کرتے وہ اس گاؤں کا اس استان کا سب سے پرسد دوکتی تھا چھوٹے بڑے سماروں میں ہمیشہ اسے نمنطن دیا جاتا تھا ایک دن اس گاؤں میں ایک بہت بڑا کارکرم ہو رہا تھا اور اس کارکرم کا جو مکھ اتتی تھا وہ یہ دیالو اور دھنوان بکتی تھا کارکرم ہو رہا تھا کارکرم کے مدھ وہ دیالو اور دھنوان بکتی بیچ میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ کہنا ہے I want to say something سب لوگ حیران ہو گئے کہ ٹھیک ہے سر آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے اور اس نے وہاں بیٹھے ایک پولی صدیگالی سے کہا کہ سر آپ مجھے ارسٹ کر لیجے پلیز ارسٹ می سب لوگ حیران ہو گئے کہ سر آپ کیا کہہ رہے آپ کی طبیت ٹھیک ہے اس سے کہنا یہ میرا صحیح استان نہیں ہے میرا صحیح استان جیل ہے لوگوں نے کہا سر کیا ہوا اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے آج سے تیس سال پہلے میں ایک ڈاکو تھا اور میں نے ایک بہت بڑے دھنی سیٹ کو لوٹ لیا اور اس کا لاکھوں کرولوں روپیا لے کر بھاگ نکلا اور چھپتے چھپاتے اس گاؤں میں آ گیا اس گاؤں میں وہ ہی مجھے نہیں جانتا تھا اور میں آپ کے بیچ رہنے لگا اور میرے اندر ایک آدم گلانی تھی ایک آدم بہت تھا کہ میں نے ایک پریوار کی ہتیا کی ہے اور اس آدم دلانی اس آدم بہت سے بچنے کے لیے میں دان پونے کے کارے کرنے لگا اور دھیرے دھیرے میں آپ لوگوں کی سائطہ لیکن وہ بوجھ وہ تھکان آج تک میرے ہردے پر ہے میرے پریوں ہو سکتا آپ کسی وشش دھرم کسی وشش جاتی سے سمبند رکھتے ہو اچھے کپڑے پہنے ہو اچھے جگہوں پر بیٹھے ہو لیکن آپ واسطب میں کون ہیں یہ آپ جانتے ہیں آپ کا پریچے آپ جانتے ہیں ایک بار میں انڈونیشیا میں تھا اور انڈونیشیا کی جیل میں میرے آئیوجک مجھے لے گئے تاکہ میں جیل کے اندر پربو کا پرچار کروں اور وہاں پر ایک افریکن جوان لڑکا جس کی آئیو لگ بگ پچیس سال تھی وہ جیل کے اندر بند تھا اور چائے کے سمعے میں میں اس افریکن جوان وقتی سے بات کرنے لگا اور میں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے آگئے آپ افریکہ کے ہیں انڈونیشیا میں کیسے آگئے اسے کہا صاحب آج سے دھائی سال پہلے میں انڈونیشیا گھومنے آئے تھا اور میں سمدر کے کنارے بیٹھا تھا اور کچھ لوگ وہاں پر ڈرگز کا سیون کر رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کی کیا آپ ڈرگز کا سیون کرنا چاہیں گے میں نے ہم ہی بھر دی اور میں ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کر ڈرگز پینے لگا اور مجھے ڈرگز کی عادت ہو گئی نہ کہ وہ عادت ہونے لگی لیکن میں ان کے ان ویپار میں شامل ہو گیا میں ڈرگز کے بڑے بڑے پاکٹ ایک استان سے دوسرے استان لے کر جاتا اور اس کے بدلے میں مجھے کئی سو ڈالر ملتے میرا یہ کام یہ بزنس چلنے لگا لیکن ایک دن میں پولیس کے ہتھے چڑ گیا اس سمیں تب جب میں لگ بگ تین سو کلو ڈرگز کی سپلائی کر رہا تھا 300 کےجی بڑی بڑی گاڑیوں میں ڈرگز جا رہا تھا اور ہم مجھے پچیس سال کی جیل ہوئی ہے 25 یئرز مجھے اس جیل میں رہنا ہوگا جوان لڑکا باستہ میں میرا ہردے پگل گیا میرے آنکھوں سے آسو آئے اور میں سوچ لگا کہ پچیس سالوں کے لیے یہ وقتی اس جیل میں رہے گا میں پراتنہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا میں وہاں سے چلا آیا جب میں مارک میں تھا تو جیویت اور سامرتی پرمیشور میرے ہردے سے بات کرنے لگا اس نے کہا جس طرح یہ وقتی پچیس سالوں کے لیے جیل میں ہے چھے کسی طرح لاکھوں کروڑوں لوگ اس انتکال کے اندکار میں ہوں گے جہاں سے انہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا میں پویتر اور شاشوت پرمیشور ہوں کوئی دوست میری اپستیتی میں کھڑا نہیں ہو سکتا میں پویتر اور شاشوت پرمیشور ہوں میرے پریوں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پرمیشور آپ سے پریم کرتا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اس انتکال کی جیل میں اس اندکار میں جائیں ہمارے بھارتی سماج میں جب کوئی وقتی مر جاتا ہے کسی کی مرتی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے نام کے آگے لکھتے ہیں سورگی ہے سورگیے لالا رام جی سورگیے اشوگ جی ماف کیجئے اگر کسی کا نام ایسا ملتا جلتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا نرکیے اشوگ جی نرکیے لالا رام جی نرکیے گپتا جی کبھی نہیں دیکھا کیوں کیونکہ ہمارے سماجنا میں یہی سکھایا ہے کہ ہم سب اس سستان کو چھوڑ کر سورگ میں جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاویتر شاہ سر بائیویل کہتی ہے کی پرمیشور کا سیہاسن پاویتر ہے اور اس کے فاتک پاویتر ہے ہالیلویہ اور کوئی بھی دشت اس کی اپستیتی میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا آپ کس جاتی کے سماج کی ہے پرمیشور کے بچن میں چلیں گے میرے ساتھ ایک کھنڈ نکالیے اتپتھی کی پستک اور اس کا تیسرا ادھیا ہے اور اس کے آٹھ پت کو پڑھیں گے آٹھ نو اور دس پت کو پڑھیں گے یہہوہ پرمیشور پاویتر شاہ سر بائیویل کہتی ہے کوئی سنت کوئی مہاراج کوئی گروہ پیر پیغمبر نہیں کوئی منشری نہیں کوئی پنڈت مولوی کوئی پادری نہیں یہہوہ پرمیشور the god of heavens and earth جس پرمیشور نے سنسار کو بنایا ہے وہ ادن کی واتکہ میں آدم اور ہوا کے ساتھ سنگتی کر آگے پڑی ہے بائیویل کہتی ہے کہ جب ادن کی واتکہ میں پاویتر پرمیشور آدم اور ہوا سے ملنے کے لئے آیا تو آدم اور ہوا پرمیشور کی اپاستیتی سے چھپ گئے کل تک تو سب کچھ چھیک تھا thank you so much کل تک تو سب کچھ چھیک تھا یہی یہوہ پرمیشور جب آدم اور ہوا کے ساتھ سنگتی کرتا تھا تو وہاں پرین تھا وہاں پرین تھا ست بھاب نہ تھی شانتی تھی لیکن اب جب یہ یہوہ پرمیشور آدم اور ہوا سے ملنے کے لئے آیا ہے تو پرمیشور کی اپاستیتی سے آدم اور ہوا چھپ رہے ہیں ڈر رہے ہیں جب یہوہ پرمیشور نے کہا کہ تم کہاں ہو تو کہتے ہیں کہ ہم ننگے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنسار میں کوئی بھی جیو جنتو پرانی کپڑے نہیں پیانتے لیکن کیول منوشی کے سا پرانی ہے جسے کپڑے پہنے کی آوشکتہ ہے یہ سے دانت آپ کو پویتر شاہ سر بائیبل سے ملے گا جب آدم اور ہوا نے پرمیشور کو پستیتی میں کہا کہ ہم نے پاپ کیا ہیں اور ہم چھپ رہے ہیں کیونکہ وہ ننگے ہو گئے تھے اس سے پہلے ان کے جیون میں ڈر نہیں تھا شرم نہیں تھی آپ جانتے کیوں کیونکہ ان کے اوپر پرمیشور کا تیج تھا پرمیشور کا پرکاش تھا they were carrying God's image and God's likeness پرمیشور کی سمانتہ وہ پرکاش ان کے اوپر تھا لیکن جیسے ہی پاپ آیا وہ پرکاش ان کے جیون سے چلا گیا اور وہ ننگے دکھائی دینے لگے میرے پریوں آج منشی کی حالت ایسی ہے ہم نے چاہے یہ واسطوی گروپ میں یہ کپڑے پہن رکھے ہو لیکن آتمی گروپ سے ہر ایک پرانی ننگا ہے پایتر شاستر بائیبل رومیو کا خط بتاتا ہے کہ ہم سب نے اپنا اپنا مارگ لے لیا اور ہم بھٹک گئے برائیاں جھوٹ بیمانیاں آج ہمارے سماج میں اتنی عدالت کیوں ہیں اتنے وکیل کیوں ہیں اتنے پولیس کیوں ہیں because we see crime among us ہمارے سماج کے اندر بہت سی برائیاں کروٹیاں کہاں سے آئی اس پاپ کے دوارہ لیکن آپ جانتے ہیں اس ساری دوہدہ کے بیچ میں پرمیشور ابھی بھی جیویت ہے اور اپائی کرنے میں سکشم ہے پرشتیتیاں بہت کٹھین ہیں پرمیشور کے ساتھ آدم اور ہوا کا جو سمبند وہ ٹوٹ گیا وہ سنگتی ٹوٹ گئی لیکن ابھی بھی وہ پرمیشور اپائی کرنے میں سکشم ہے اب جانتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے ایک نش کلنک میمنے کا وعد کیا جسے مہا یگ کہا جاتا ہے اور جس کے پرمان ہمیں بھارت کے اتھیاس میں بھی ملتے ہیں بھارت کے تمام مندروں کے اندر اور تمام دھرمستلوں کے اندر ہزاروں سال پہلے بلیا ہوا کرتی تھی اور آج بھی اس کے پرتبم آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں پرمیشور کے لئے بلیدان بھیٹ اور تب یہوا پرمیشور نے کیا کیا ایک نش کلنک میمنے کا وعد کیا یگ کیا اور اس کی خال سے آدم اور ہوا کی ننگتہ کو ڈھک دیا آپ جانتے ہیں یہ اسے دانت کتنا پرچین ہے اس پرمیشور نے آدم اور ہوا کی ننگتہ کو ڈھکا بھارتی درشنگ شاہ سے کہتا ہے تدرکترم پرماترم پنیدان بھلیگرم سرب پاپ پریہرو رکت پرکشنم ماوشم سمست مانو جاتی کے پاپ سویمبو سشتھی کرتا پرجاپت یگا یگسم یگو یگا کیول اس پرماتما کے یگ کے دوارہ ہی سمست مانو جاتی کے پاپ دھول سکتے ہیں دوسرا کوئی طریقہ نہیں منش کی دھارمک ننگتہ کو کیول پرمیشوری ڈھک سکتا ہے اس لیے جب گاہیتری منتر کا اچارن کیا جاتا ہے اوم بروسوہ تستویتر ورینیم بھرگو دیو دھیمہی دھیو یونا پرچو دیا ہے پربو آپ وہ پرکاش دیجئے آپ وہ پرکاش دیجئے جس کے دوارہ میرے پاپ دور ہو جائے آپ سہیتہ کیجئے پرمیشوری کا وچن پویتر شاستر بتاتا ہے خودپتی کی پستک میں جب ابراہم اپنے پتر کو لے کر بلیدان کرنے کے لئے نکلے تھے اور اپنے پتر کو جب انہوں نے اس بلی اس یگ اس تھان پر لٹا دیا اور وہ پتر اپنے پتا سے پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے پاس آگ ہے لکڑی ہے تلوار ہے لیکن ہمارے پاس وہ یگ کا میمنا کہا ہے تو آپ جانتے ہیں ابراہم نے کیا کہا یہوہ پرمیشور اس کا اپائے کرے گا اس بلیدان کا اپائے یہوہ کرے گا کوئی نہیں کر سکتا سنت تلسیداشی نے کہا جاؤں کہا تج چرن تمہارے کاکو نام پتت پاون کہیتی دین پیارے دیو دنج منی ناگ منج سب مایا ویبس بچارے کہ پربو میں آپ کو چھوڑ کر کہا جاؤں کیونکہ دیوتا سنت سنیاسی پیر پیغمبر سب آپ کیا دین ہیں جاؤں کہا تج چرن تمہارے کاکو نام پتت پاون کہیتی دین پیارے دیو دنج منی ناگ منج سب مایا ویبس بچارے کوئی منش آپ کے لئے اپائے نہیں کر سکتا وہ اپائے کیول پرمیشور کے ہاتھوں میں میرے پریوں آج کی شام جب آپ اس سستان پر بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کلپ نہ کیجئے سوچئے اس پرمیشور کے بارے میں سوچئے کہ وہ پرمیشور آپ کے جیون سے کیا چاہتا ہے سوچئے کہ کیا آپ اس پرمیشور کے اپستیتی میں کبھی کھڑے ہو پائیں گے کیا آپ اس پرمیشور کو جان پائیں گے پائیتر شاہستر بائیبل لوکا اس کا انیس ادھیا ہے اور اس کے اگر ہم دس پت کو دیکھیں جہاں پر پربیشور جکہی کے گھر گئے ہیں اور جکہی جو ایک بیکتی ہے وہ دشت بیکتی ہے وہ ایک پاپی بیکتی ہے بے ایمان بیکتی ہے وہ گریبوں کا شوشن کرتا ہے وہ گلت طریقے سے ٹیکس وصولتا ہے ایک پاپی بیکتی ہے اور ایک دن وہ چاہتا ہے کہ وہ یشو مسی کو دیکھے اور وہ یشو مسی کی پرتکشہ کرتا ہے ایک پیڑ کے اوپر چڑھ کر اور اس مارک سے پربیشور مسی نکلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ پیڑ کے اوپر ایک بیکتی جس کا نام جکہی ہے وہ پیڑ پر بیٹھا ہے کیونکہ پربیشور گیانی ہے اس کا نام جانتے ہیں پربیشور مسی اس پیڑ کے نیچے رکے اور انہیں جکہی سے کہا کہ جکہی اترو اور آج میں تمہارے گھر جاؤں گا آپ جانتے ہیں لوگوں نے کیا کہا پڑھئے جب یشو مسی نے کہا کہ جکہی میں آج تمہارے گھر جاؤں گا تو لوگوں نے کیا کہا اس جکہی کے بارے میں کہ یہ تو پاپی منشی کے گھر یہ دیکھ کر سب لوگ کڑکڑانے لگے اور دیکھ کر کہنے لگے یہ تو یشو مسی پاپی ویکتی کے گھر چلا گیا ہے کون کہہ رہا ہے وہاں کے اس تھانیے لوگ پیٹ جائیے وچن پر دھیان دیجئے جب یشو مسی نے کہا کہ جکہی میں آپ کے گھر چلوں گا اور تمہارے ساتھ بھوجن کروں گا تو لوگ کیا کہنے لگے لوگ کہنے لگے یہ تو پاپی ویکتی کے گھر جا رہا ہے ہمارے سندیش کا جو آرم تھا وہ اسی بات سے تھا کہ پاپی کون نہیں ہے کون نہیں ہے کیا وہ لوگ جو جکہی کو پاپی ٹھہرا رہے ہیں کیا وہ سویم پاپی نہیں ہے یہی تو درشن ہے یہی تو پرکاشن ہے یہی تو بید ہے یشو مسی سنسار میں کیوں آیا اگر آپ مطی کی انجیل اس کا پہلا ادھیائی پڑھیں گے جہاں پر سورگدود مریم کے پاس میں آیا تو اس نے مریم سے کیا کہا اس نے کہا تو ایک پتر جنے گی اور پربتہ اس کے کاندے پر ہوگی اور وہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا یہی شمسی کون ہے یہی شمسی عیسائیوں کا پرمیشور ہے عیسائیوں نے ٹھیکے داری کر لیا کیا انگریجوں نے ٹھیکے داری کر لیا یہی شمسی کی آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تھوما بھارت میں آئے ہم سب جانتے ہیں کہ پربو یشو مسی نے اپنے شش تھوما کو بھارت میں بھیجا جاکہ بھارت کے لوگوں کو یہی شمسی کا سوسماچہ سنا سکے اس سے پہلے سوسماچہ اور تھوما کے دوارہ بھیجا جائیں رشی وید ویاج جی نے بھاوش شمہ پوران بھارت کھنڈ پرتی سرگورگ میں پربو یشتہ مسی کا ورنڈن کیا بھاوش شمہ پوران پرتی سرگورگ بھارت کھنڈ میں لکھا ہے رشی وید ویاج جی نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ وہ نشکلنگ پرمیشور اترے گا سویمبو سشٹی کرتا جو سشٹی کرتا پرمیشور وہ ہمارے بیچ میں اترے گا اور اس کا نام ہوگا عیسی مسیح اتیچ مم نام پرتشنم بھارتی پرانوں میں سنہرے اکشنوں سے لکھا ہوا ہے عبرانی کی پستک اس کا پہلا آدھیا ہے پہلے پد میں لکھا ہے کہ اس پرمیشور نے پوری ویوگ میں ہمارے باپ دادوں سے بات کی تھوڑا تھوڑا باتی باتی اور انت میں اس نے اپنے پوتر کے دوار ہم سے باتے کی پرمیشور کسی ویشش جاتی کسی ویشش دھرم یا کسی ویشش سنسکرتی یا کسی ویشش دیش کا نہیں ہے کوئی دیش کوئی جاتی کوئی بھاشا کے بولنے والے لوگ پرمیشور کی ٹھیکے داری نہیں کر سکتے آپ جانتے کیوں کیونکہ انہوں نے پرمیشور کو نہیں بنایا ہے لیکن پرمیشور نے ان کو بنایا ہے وہ پرمیشور جو نشکلنک ہوگا پویتر ہوگا جس کا جرم ایک کواری کھنیا سے ہوگا اس کا نام ایسا مسیح پتشتیت کیا جائے گا اس لئے سوامی ویویکنن ساہیت سروسن وولیوم فور وولیوم سیون وولیوم نائن کے اندر پرثم پتر کے اندر سوامی ویویکنن جی لکھتے ہیں اس ادرش اگم میں سناتن پرمیشور کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ بھید ہے وہ رہس ہے اسے کوئی منوشی نہیں دیکھ سکتا اگر اسے دیکھنے کا آپ چاہتے ہیں تو اس کا کیول ایک ہی طریقہ ہے اس کے پتر پرمیشور مسیح کے دوارہ یہ قطن سوامی ویویکننن کا ہے کہ اگر آپ اس اناسکت ادرش اگوچر پرمیشور کا درشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پتر پرمیشور مسیح کا درشن کیجئے وہ ہمارے بیچ میں دے دھارن کر کے آیا منوش بن کر ساڑھے تیتے سال تک رہا اس نے نہیں کہ وہ ہندووں کو عیسائی بنا دے اس نے نہیں آیا یہ کیول ایک راجنیتک راجنیتک ویچار ہے پرمیشور کی درشنی میں کوئی دھرم کوئی جاتی کوئی مہنتہ نہیں ہے پرمیشور کی درشنی میں ہم سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یہ لکھی رہے ہیں آپ نے کھیچی ہوں گی پرمیشور نے تو آپ کو پوری پرتوی دی تھی اس نے بھارتی درشن کہتا ہے پورا وشو ایک پریوار ہے یہ شو مسیح عیسائی کیسے ہو گیا ودیشی کیسے ہو گیا کس نے اس کو ودیشی قرار دے دیا اس نے کیونکہ اس کا جنم اسرائیل میں ہوا جیمز ینگ سمسون جنہوں نے کلورو فارم کو بنایا اٹھارہ سو ست ستالیس میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے آس پاس کے چھیتر میں بہت سے جیو جنتو جنگلی جانور منوشیوں کو کٹ لیتے ہمارے بھی جوکٹرز بیٹھے ہیں آج سے سو سال پہلے ڈیٹھ سو سال پہلے ایک جیوید وقتی کا جو زندہ ہو اس کا آپریشن کرنا جو بیہوش نہ ہو کتنا کٹھن تھا آپ سوچئے جو وقتی بیہوش نہ ہو آپ اس کا آپریشن کریں اس کا پیٹ کٹیں اس کا پیر کٹیں اس کی ہڈی جوڑیں اس کے سر کا علاج کریں جیمز ینگ سمسون نے جب یہ دیکھا تو اس نے کلوروفرم کی کھوج کی اس نے لگا کہ منوشی کو بیہوش کر کے اس کا علاج بہتر طریقے سے کیا جیسے اس نے اپنی پوری جوانی لگا دی اس نے جب کلوروفرم بنایا اس نے نہیں بنایا کہ اس نے کسی ویشے جاتی کے لوگوں کو لاب ملے اس نے ساری امانف جاتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا تھومٹ ایڈیسن آپ ویدیشی ویدیشی کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو صوبہ نمشکار کرنا چاہیے کہ آپ پرکاش میں بیٹھیں کیونکہ ایک ویدیشی ویگتی جسے آپ ویدیشی کہتے ہیں اس نے یہ روشنی بنائی تھومٹ ایڈیسن بل بنایا جیسے جہاز میں بیٹھ کر آپ یاترہ کرتے ہیں رائٹ بردرس دو بھائی تھے انہوں نے جہاز بنایا اور تمام ایسی انوینشن اس نے بھارتی درشن کے جانکروں نے کہا ہے جو بھارتی درشن سے پریم رکھتے ہیں جو ہندوستان سے پریم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پورا ویش جو ہے ایک پریوار ہے ایک پریوار ہے اور یہشو مسیح اپنے پریوار میں آیا پرمیش شے کبچن کہتا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے آیا اپنے پریوار میں آیا کیوں آیا پردیں گے جب وہ جکہی کے گھر آیا آنتم میں پربو نے کیا کہا کہ منوش کا پتر کھوئی وہ کو ڈھونڈنے کے لیے اور ان کا کیا لکھا ہے پرد دیجئے کیونکہ منوش کا پتر اتھات پربیش مسیح کھوئی وہ کو ڈھونڈنے ان کا ادھار کرنے کے لیے آیا ہے اور ادھار ہوگا کیسے اس کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سمجھاتا ہوں سمجھ لیجئے میری آئیو لگ بک آٹھ دس سال رہی ہوگی میں اپنے مطر سے کھلونا لے آیا مانگ کے ریموٹ کنٹرول کی کار پہلے چھوٹے بچے جو لوگ اگر جو لوگ میری ایس کی ہو جانتے ہوں گے پہلے ریموٹ کنٹرول کی کار چلتی تھی آج بھی چلتی ہے تو میں نے اپنے مطر سے وائدہ کیا کہ میں یہ کار آپ کو یہ کھلونا کل واپس کر دوں گا اور میں بڑا خوشی خوشی اس کھلونے کو ریموٹ کنٹرول کار کو اپنے گھر لائیا اور جب میں اپنے گھر میں کھیل رہا تھا تو سیڑیوں سے وہ گاڑی گر گئی اور ٹوٹ گئے اس کے دو چکڑے ہو گئے میں بڑا در گیا کہ کل اپنے مطر کو میں یہ کھلونا کیسے واپس کروں گا ساری دوپہر ساری شام میرے اندر ایک در ایک بہچ آ گیا میں اپنی ماں کو تو بتا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بہت مارتی تھی اور میں کیا کروں اگر میں اپنی ماں سے بولوں گا تو مجھے مار پڑے گی پتا جی ہے نہیں ابھی آفیس گئے ہوئے ہیں دیرے دیرے شام ہو گئی الگ بک نو بجے کا سمئے تھا میرے پتا جی ریلوے میں کام کرتے جب وہ واپس آئے کھانا کھانے بیٹھی رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں گھر کے کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہوں وہ کھانا چھوڑ کر میرے پاس میں آئے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا میں نے وہ ٹوٹا ہوا کھلونا اپنے پتا جی کے سامنے رکھ دیا کہ پتا جی میں یہ کھلونا لایا تھا یہ ٹوٹ گیا ہے اور کل میں اپنے مطر کو کیسے واپس کروں گا میرے پتا جی تھکے ہوئے تھے صبح سے آفس گئے ہوئے تھے کھانا سامنے رکھا تھا انہوں نے کہا تیار ہو جاؤ انہوں نے مجھے اپنی سائیکل پر بیٹھایا اور بزار لے گئے یہ دکان پر ہم پہنچے انہوں نے اس ٹوٹے ہوئے کھلونے کو دکھایا اور دکاندر سے پوچھا کیا آپ کے پاس ایسا کھلونا ہے دکاندر نے کہا جی ہے تو میرے پتا جی نے کہا کہ دو کھلونے دے دو ایسے میں اپنی پتا جی کی طرف دیکھنے لگا کہ مجھے تو ایک ہی چھئے تھا میرے کرزے کے لیے میرا کرزہ چکایا جائے لیکن میرے پتا جی صحیح تھے انہوں نے دو کھلونے کھلی دے ایک میرے کرزے کے لیے ایک میرے آنند کے لیے یاد رکھے گا آپ کے جیون کا اپائے آپ کے پتا کے ہاتھوں میں ہے جس نے آپ کو جیون دیا ہے ایسی ایک کاوت ہے یا کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے لیکن پتا جیون بھر اسے اپنے دماغ میں رکھتا ہے جیون بھر اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ایسا کہہ کے میں ماں کا پریم کو کم نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پتا کا پریم اپنے بچوں کے پرتی اپنے پریوار کے پرتی کتنا گہرا ہوتا ہے وہ سنگرش کرتے ہیں سماج میں جاتے ہیں تمام پرکار کی سمجھچاوں کو جھیلتے ہیں دکھ اٹھاتے کسٹ اٹھاتے بھوکے رہتے کام کرتے تاکہ اپنے پریوار کا پیٹ بھر سکے اپائے پتا کے ہاتھوں میں ہیں میرے پریو چی کسی طرح ہمارا ایک سورگی پتا ہے جب اس نے ساری مانف جاتی کو اندکار میں بیٹھے دیکھا ساری مانف جاتی کو چاہے وہ بھارتی ہو چاہے وہ رشیان ہو چاہے افریکن ہو چاہے چائنیز ہو ساری مانف جاتی کو اس نے دیکھا کہ ہم سب اندکار میں بٹک رہے ہیں جوتی بن کر ہمارے بیچ میں آیا سورگ کیسے سیاہسم کو چھوڑا اتر آیا اور ہمارے بیچ منوش بن کر رہا اور بھوشوانی پوری ہوئی مطی پانچ سترہ وہ لکھا ہے کہ دیکھو میں بھوشوانیوں کو نشت کرنے نہیں لیکن انہیں پورا کرنے کے لئے آیا ہوں بھارتیہ سنتوں نے بھوشوانی کی تھی ہمارے اندکار کو دور کرنے کے لئے سوہمبو سشٹی کرتا پرجاپت یگا یگسم یگو یگا تد رکترم پرماترم پنیدان ملیاغنم سرب پاپ پریرو رکت پرکشنم مابشن سمست مانف جاتی کے ادھار کے لئے سوہمبو سشٹی کرتا اس سنسار میں پرکٹ ہوگا وہ ہمارے لئے اپائی نکالے گا وہ ہمارا دان دے گا تد رکترم پرماترم پرمیشن کا رکت ہمارے لئے بہایا جائے گا جس کے دوارہ سمست مانف جاتی کا چھٹکارہ ہے کسی جیو جنتوں کا نہیں لیکن پرمیشن کا لہو سوہمبو سشٹی کرتا پرجاپت یگا یگسم اس یگ کو سوہم پرمیشن کو کرنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں پربیشن مسیح سنسار میں آیا ساڑھے تیس سال تک منش بن کر ہمارے بیچ رہا اور انتتہ اس یگ کے لئے تیار کیا گیا پربیشن مسیح کی مرتیو کوئی درگٹنا نہیں تھی لیکن سو نیوجت یوجنا تھی وہ جانتا تھا کہ وہ سنسار میں کیوں آ رہا ہے اسے معلوم تھا کہ اس سنسار میں کیا کرنا ہے ہمارے بیچ رہا کتنا کٹھن تھا اس کے لئے پویتر پرمیشن ہے کوئی بھی دوشت اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر ہزاروں کروڑوں دوشتوں کے بیچ میں اسے اترنا پڑا کتنا کٹھن تھا اسے رہنا پڑا